اسلام علیکم اچھا ٹوپک کے نام ہے بائیو کیمیکل سیکل جو کہ بہت آسان اور سیمپل سا ٹوپک ہے اسے ہی کے اندر آج ہم ایک اور سیکل کو اکسپلین کریں گے جس کا نام کیا نائٹروجن سیکل ہے بائیو کیمیکل سیکل کے بارے میں پہلے بتاتا ہے چلو اس میں ایلیمنٹس کو موف کروانا ہے لیونگ اورگنیزم سے نون لیونگ انہا سیکلک مینر ایک سیکلک مینر میں موف کروانا ہے لیونگ سے نون لیونگ کے پاس اس کو نام دیا رہا تھا دیارکور بائیو کیمیکل سیکل ہے اب اس میں جتنے بھی ایلیمنٹس یوز ہوں گے ان کو بائیو جینیٹک ایلیمنٹس کہا جاتا ہے اور بائیو جینک ایلیمنٹس ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں بائیو جینک ہے ٹھیک ہے یہ ٹینی ہے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اسینشل ہوتے ہیں فور لیونگ اورگنیزم بوڈی جو زندگی کے لیے بوڈی کے لیے بہت زیادہ ایلیمنٹس ایمپورٹنٹ ہیں ان کو کہتے ہیں بائیو جینک ایلیمنٹس ہیں نام ہے میکرو ایلیمنٹس دو ہے دوسرا ہے میکرو ایلیمنٹس میکرو ایلیمنٹس مطلب جو ہماری بوڈی کو ضرورت ہوتی ہے نیڈ ہوتی ہے ان لارج ایماؤنٹ زیادہ تعداد میں ضرورت جو ہوتی ہے وہ میکرو ایلیمنٹس ہے جس میں ہائیڈوجن اکسیجن نائٹروجن آ جاتے ہیں مطلب دوز ایلیمنٹس جو کہ سمول ایماؤنٹ میں لیس اماؤنٹ میں اورگنیزم بوڈی کو ضرورت ہوتی ہے وہ مایکرو ایلیمنٹ سے جس میں زنک آئیوڈین کو بالٹ آ جاتا ہے ان سارے ایلیمنٹ میں سے جو ہم نے ڈیٹیل میں سٹڈی کرنا ہے اس کا نام کیا نائٹروجن ہے نائٹروجن ایک ایسا سائیکل ہے جس میں سرکولیٹ کریں گے اور پھر دوبارہ ری سرکولیٹ کریں گے نائٹروجن کو فروم لیونگ اورگنیزم اور دیر انوائرمنٹ انوائرمنٹ اور لیونگ اورگنیزم کے درمیان میں نائٹروجن کو سرکولیٹ کرنا اور اگین ری سرکولیٹ کرنا یہ بیٹا نائٹروجن کو کرنا دیر کو نائٹروجن سائیکل ہے اس سائیکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس چار سپس ہیں امونیفیکیشن نائٹروجن اسیمیلیشن ڈی نائٹروجن چار کو ملا تو کیا بن جاتا ہے نائٹروجن سائیکل بن جاتا ہے دیکھیں امونیفیکیشن کیا ہے ہمارے پاس امونیا اور امونیم آئین یہ اگر پروڈیوز ہوتا ہے تو ڈیڈ سیلز یا ڈیڈ لیوئنگ آرگنیزم سے ہوتا ہے جب اس کو بریکڈاؤن کیا جاتا ہے تھرہو مائکروبز ڈیڈ آرگنیزم سے پروٹین نیوکلک ایسٹ جو کہ موجود ہوتا ہے اور ان دونوں سے کیا بنتا ہے ان دونوں کے اندر دیکھا جائے تو کیا موجود ہوتا ہے امائنو ایسٹ ہیں اور امائنو ایسٹ کو ڈکی کر کے بریک کر کے کیا بنا جاتا ہے امونیا یا امومیم آئین بنائے جاتا ہے مطبع ڈیڈ آرگنیزم کے اندر کیا موجود تھا پروٹین اور نیوکلک ایسٹ نیوکلک ایسٹ تو آپ کو پتا ہے نیوکلوٹائٹ سے ملے کر پتا ہے پر پروٹین کے اندر کیا ہے امائنو ایسٹ امائنو ایسٹ کو جب دیکمپوز کیا جائے گا تو کیا بنے گا امونیا اور امونیم آئین بنے گا تو ہمارے پاس امونیا امونیم آئین کو بنانے کا جو پروسس ہوتا دیا امونیفیکشن ہے اس کے بعد ہوگا نائٹرفیکشن جو آپ نے امونیا، امونیوم آئین بنایا ہے اس کو چینج کیا جائے گا نائٹریٹ strengthened اور پھر نائٹریٹ کو چینج کیا جائے گا نائٹریٹ کے اندر پر جو پروسس اُس کا نام ہے اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن کرتا کون ہے اس کو نائٹریٹ میں چینج کرنے والا کا with the help of oxidation process اور آپ اس کو نام دیتے ہیں دیار کو nitrification ہے اور یہ بھی کون کر رہے ہیں oxidation microbes کر رہے ہیں مطلب بکٹیریا وغیرہ کرتے ہیں جیسے کہ ایک بکٹیریا کا نام نائٹرو سومناس ایک نام کے نائٹرو بیکٹر ہے اب ان نائٹریٹ کو اسمال کیا جائے گا اور اسمال کرنے کو کہتے ہیں assimilation absorption ہونا نائٹریٹ کا نائٹرائٹ کا یا امونیم آئین کا ان plants plants کا ان چیزوں کو absorb کرنا for making protein nucleic acid اور ان دونوں کو بنانے کے لیے ان سب کو اسمال کرنا دیار کوڈ assimilation ہے اب میرے بچے یہ آپ نے آگے اللہ کاٹ دینا یہ ذرا سا مسٹریک ہے تو اگر میں کہتا ہوں کہ absorption ہو نائٹرائٹ کی نائٹریٹ کی امونیم آئین کی plants کے اندر تاکہ بنایا جا سکے protein اور nucleic acid کو دیار کوڈ assimilation ہے اب ہاں ہمارے پاس ایک جو کہ پورا complete nitrogen cycle ہو چکا ہے پر اسی nitrogen کے دوبارہ atmosphere میں جانا ڈی نائٹریفیکیشن ہے ڈیigkeit ڈیپلیشن off nitrogen ہے مسئل cinco axon لose of nitrogen کا اونا ڈیو ٹو ڈیو ٹوہ ارویین فائیر ویٹر پر located to کسی بھی زمین کے اندر جب پانی کا per locate ہو جانا ڈیز ای ریوی آگ لگ جانا اور اس ورہ سے nitrogen کا واپس چلے جانا atmosphere کے اندر ڈیَـ秋 اللہ ڈیپلیشن ایسے بھی ہیں جو کہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں نائٹریڈ یا نائٹریڈ کو اور پھر ریلیس کرتے ہیں نائٹروجن کو جو کہ ریموو ہوگی چلے جاتا ہے اٹموسفیر میں اور یہی بکٹیریا اکسیجن کو یوز کرتے ہیں کس کے اندر ریسپاریشن کے اندر ہے تو کسی بھی زمین میں کہ نائٹروجن کی کمی آ جائے نا تو پریشان نہیں ہو نا اس کی ریمیڈیز بھی ہے کچھ بکٹیریاں ایسے ہیں جو منٹین کرتے ہیں نائٹروجن لیول کو جو کہ نائٹروجن فکسیشن کرتے ہیں اور کچھ اگر دیکھا جائے نائٹروجن لیول کا منٹین کرنے کے لیے ہم فرٹی لائزر کو بھی یوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ آگے ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا سمبیوسز کا جزاک اللہ الخیر